سپا نیتا آزم خان کی زمانت ارسی پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس دوران یوپی حکومت نے کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا اور آزم خان کو عادتاً مجرم بتایا کبھی اپنے ایک فون سے کسی بھی ملزم کو تھانے سے رہا کروا دینے کی حیثیت رکھنے والے سپا لیڈر آزم خان خود کی رہائی کے لیے لکنو سے دلی تک دوڑ لکا رہے ہیں لیکن انہیں زمانت نہیں مل پا رہی منگل کو سپریم کورٹ میں آزم خان کی زمانت ارسی پر سماعت ہوئی سپا نیتا آزم خان کی اگرین زمانت تیاشکہ پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے آج سنوائی کے دوران سپریم کورٹ میں یوپی سرکار کے علاوہ آزم خان کی اور سے پیش وکیل کپل سبل نے سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ دربہامنا سے گرسد کی کاروائی ہے سماعت کے دوران یوپی سرکار نے آزم خان پر حلف نامہ دائر کیا حلف نامے میں سرکار نے آزم خان کو عادتاً مجرم بتایا ہے سرکار نے کہا کہ آزم خان لینڈ مافیا ہے آزم خان کو عادتاً مجرم بتاتے ہوئے اس ویراجو نے کہا ہے کہ آزم خان کے خلاف ساٹھ سے زیادہ مقامی لوگوں نے کیس درج کرائے ہیں اور انیس کیس پچھلی سرکار میں درج ہوئے وہیں حلف ناموں پر آزم خان کی وکیل کپل سبھل نے سرکار پر سیاست سے متاثر ہو کر کاروائی کرنے کا ایلزام لگایا بھارتی جنتہ پارٹی نے جو حلف نامہ ان کے بارے میں دائر کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سموچہ چریتر ہوئی سچ بات تو یہ ہے کہ جو سارے بھو مافیا ہیں اتر پردیس کے دس ٹاپ ٹین جو بھو مافیا ہیں ٹاپ ٹین جو اپرادی ہیں وہ سب بھارتی جنتہ پارٹی میں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دیوالیا ہونے کا اور مانسک روپ سے راجنیٹک روپ سے سامادک روپ سے سب طرح کے بیمرسوں میں گراوٹ کا پرتیق بہرحال آزم خان پر سرکار نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر دیا ہے زمانہ ترضی پر سمات کی بات سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا بیوری پورت زمیدیار